مل دیو تھوڑا جا اور پیار بات گیا پھر تسیہ آفٹر جلے گیا پھر تسیہ اپنے ڈرائنگ روم جلے گیا پھر اور پیار بات گیا پھر تسیہ اپنے بیٹ روم جلے گیا جمیں جمیں تعلق بڑھتا جائے گا لب بڑھتا جائے گا محبت بڑھ دی جائے گی پیار بڑھتا جائے گا اس سے طرح پردے ہٹ دے جان پردے آو ساڑھے شیخ لاہور دی ایک بہت بڑی اچھی ہستی ہوئے تُس ہی جان دیو وقی حضرت مولانا آمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ساڑھے بڑے بڑے پیر ساڑھے بڑے بڑے بزرگ انہوں نے مطالعہ کے دوست نے سنایا کہ انہوں نے سمانے دے ایک مجزوب سی مجزوب ہیسی بڑا اللہ وار جیڑا بندہ ہو دے قریب جاندہ سی انہوں ایڈین ایڈین گاڑنا کردہ سی کیوں کردہ سی او دے پردے کھلے سا انہوں اے بندے اے بندے نظر نہیں سنہوں دے جیڑے میں نو تو انہوں نظر ہوندے نہیں انہوں کوئی کتا نظر ہوندہ سی کوئی بلا نظر ہوندہ سی کوئی ساپر نظر ہوندہ سی کوئی کھوتا نظر ہوندہ سی تے جدوں ہوں دے نیڑے جاندہ سنہا کوئی گڑاں کٹ دہ سی دوسری دس ہو بھر تو آنے جو کتا پہ جائے دوسری انہوں دوامہ دے ہوگے بھر بولو لیکن ہم بندے نظر ہوندے نہیں ہو نظر آرہے ہیں حضرت شیخ آمد علی لہوری رحمت اللہ لے اوہ کہن دے نہیں ایک دن میں سوچا ہوں میں بھی مجذوب دے نیڑے ہو کے بے کھاں پتہ لگے کوئی بندے بڑھیں آنکہ کوئی نہ اللہ اوہ بول چڑھوئے سبان اللہ سبان اللہ دے ہو بخیلہ ہو تمجھو کہن دے نہیں میں گیا حضرت لہوری رحمت اللہ لے گئے دے جا کے دو مجذوب نو کہن دے نہیں کوئی ہور بندہ کہن دا سی اسلام علیکم دے بابا گاڑاں گاڑ دا سا حضرت شایخ نے جا کے آکے اسلام علیکم دے اہند کر کے وہ مجذوب دیکھ کے کہن دا والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام حضرت اللہ حضرت لہوری رحمت اللہ لے فرما دے میں نے کوئی تسلی ہوئی بھی کوئی بندے میں سلام لے کے بیٹھ گیا دے وہ بابا مجذوب کہن دا جلیبی کھاؤ گے تو بابا کلا بیٹھا آئے یہ نہیں کوئی تھے جلیبی یا دی ریڈی دھوڑی لائی یہ جلیبی کی تو آئیں گے فرما دے نے میں کہا جی میں کھاؤ ماں گا بابا نے اہن جی فضا چاہت کیتا ہے اہنی میں آتا آجیں گے جلیبی یا آجیں گے یہ کب ہوتا ہے جب پردے ہٹتے ہیں جب پردے مولانا عمد علی نہوری رحمت اللہ علیہ پہچان جاتے تھے کہ حلال کا کھانا ہے یا حرام کا کھانا ہے سرگو دے کے قریب آج بھی کاؤں ہے چکیرہ نام ہے اس کا وہاں حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جان دے سن ایک چوتری تے بڑے جگیر دار دے مہمان ٹھائر دے سن لیکن روٹیوں دے کرونے سن کھان دے اپنے چھولے نال لے کے جان دے سن وہ دو تیم دن روٹی نہیں کھا دی ایک دن کو صبح سی آف کرن ودیا کرن نکلے حضرت نو حضرت پیٹے دی گڑی دے بچو نکل گودر رہے سان تے ایک کاردب ہوئے گے کھلو گئے تے کہن لگے میں نو ایس کرو لسی مانگ کے دےو میں نو اینا دے کرو رزقے حلال دی خوشبوہ ہے اللہ علیہ اور جدو ناک صاف ہوئے نا بندے دا تے پتا لگ جان رہے روڑی دی سمیل کی یہ تے گلاب دی سمیل کی اللہ علیہ جد تماغ دے اندر کندگی نہ ہوئے کیوں نہیں فیلن گندی وہ چودری دے پتا لگ گوز کہا جی میں نہیں یہ دنو لسی مانگ کے دے نی یہ مچھیاں دا کہا رہے میں پیٹ دا چودری فرمان لگے سانو چودری نا دے مچھیاں نرگرز نہیں سانو رزقے حلال نرگرز میں یہ ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جب پردہ اٹھتا ہے سلام اللہ جب اللہ پردے ہٹاتا ہے قرب محبت پیار کی وجہ سے تو پھر یہ چیزیں نظر آتی اب اگر غیر نبی سے کہ پردے اٹھیں اور ایسی صورتحال پیش آئے جس کو بظاہر ہماری اکل نہیں مانتی تو اس کو کہتے ہیں کرامت بولو بولو اس کو کیا کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں کرامت ایک مثال آور دیتا ہوں ممبر کے بیٹھے نے حضرت سیدنا فاروق آسد رضی اللہ تعالی آنو نو انٹرنیٹ نا سٹلائی نا کوئی موبائل نا کوئی بظاہر رابطہ پردہ ہٹیا سلحان اللہ تے حضرت عمر ممبر تے بے کے کی پہ کہندے نے یا سار یا تو الال جب سلحان اللہ کمیں کہہ لیا کیوں کہہ لیا کیوں کہ پردہ ہٹیا توجہ کرنا میں سمجھانا ہے جانا رب کہندے جنہ قرب ہووے پردے آجا میں میں انہیں پردے ہٹا دینا اوہ مینہ جے اگر فاروق آزم دیا ہٹیا پردے آنا اے حالے کہ پھر فاروق آزم دے مصطفیٰ نبی امام الامدی آدھا حال کی ہوئے گا جدو رابنے آکھیا سوڑے آ آتنو میں مراج کرامہ شہر کرامہ کی مانے کہ اج جو رات آگئی ہے جدو میں تیرے کو پردے ہٹا دینا چاہنا مولا آج کیڑی رات اگر میں پجابی جیدہ مانا ایک کرام پردے لان آڑے سوڑا اللہ اللہ تو ان اسے تطاف پردے اے بول پویا میری اے بائنو اٹھا دیو ذرا اب بابا جیانا نظرہ میرے بانے فرانٹا سیڈ ہے پھر میں نے بھی نیندر ہوئے وہ ایک مولوی سی جمعہ پڑھان گیا وہ نے کیتی تقریر تقریر کیتی جنبی نہیں تقریر کر کے مولوی چوپ کر رہا لوگ ہیں اندھنے مولوی جی تقریر کرو وہ اندھنے تقریر موک گئی وہ اندھنے پھر تقریر موک گئی ہے تو تھلے اترو جمعہ پڑھا ہو اندھنے آلے ٹیم نہیں دوسری ہوتے بیار وہ مائی تھے بیاری مولا یہ ہے کی میں اپنے لفظات کہنا رب نے کیا ہو بے گا سوڑے سلام اللہ الہو العالمین نے اعلان فرمایا آ میں اپنے لفظات کہنا میرے رب نے کیا ہو بے گا سوڑے سوڑے انہا پیار میں کسے نو نہیں کرتا جنا میں تینوں کرنا ماں تے جنا پیار زیادہ او نہ ہو دے تو میں پردہ زیادہ اتار دینا اے میرے محبوب آج دیو راتیں کہ میں رب ذرا پردیں ہٹا ماں تے پردیں ہٹا کے میں تینوں کچھ دکھانا چانا ماں حالانکہ ایمان دی میں شفتیں رکھیے کہ اللہی نہ یؤمنونہ بالغیبی ایمان دیے شفتیں کہ جڑا بین دیکھیا منے اے میرے محبوب تو بین ویکھن تو میں نومنیا تیری امت نے میں نومنیا جنت نہیں ویکھی پھر بھی منیا دو زخنوں نہیں دیکھیا پھر بھی منیا تے کو جو اووی لو کی آنگے چودہ سدیاں تو باد جنا تیرا مدینہ بھی نہیں ویکھیا ہونا پر پھر بھی تینوں مننا مکہ نہیں ویکھیا پر پھر بھی تینوں تسلیم کرنا اللہ دینہ یؤمنونہ بالغیبی اے میرے محبوب آج دی رات میں تنوں سیر کرانا جانا تے سیر مساہدے نوں کہندے میں میں مریوے کھنا جانا مطلب کی ہویا میں مشاہدہ کرنا جانا میں کراچی دیکھنا جانا میں مشاہدہ کرنا جانا میں لندن دیکھنا جانا میں مشاہدہ کرنا جانا میں مشرق دیکھنا جانا میں مشاہدہ کرنا جانا میں مغرب دیکھنا جانا میں مشاہدہ کرنا جانا اللہ فرما دینے زونیا آنا جو تصیبی تینوں مشہدہ کرائیے کیسا خوبصورت منظر ہوئے گا کہ عرش شیطہ فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے عرش شیطہ فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے اللہ اللہ لا مکان تک آنے جانے آپ کے اللہ اللہ لا مکان تک اور ڈیر والی عزر طالب الول توجہ کر تھوڑا جاگ کے بیٹ میں اگلا جملہ کہنا چانا ہا کہ رہ گئی گئی دے سفر بن کر سجیلی کہہ کشا خدم جو میں ہیں ستاروں کی انانے آپ کے قدم جو میں ہیں ستاروں اور میں قربان جام اس مراج والی رات تو ایکی کی یاد کران دیئے کہ ایک طرف سی دیکھ اکیبر ایک طرف رو ہلے امی ہی ہم زبر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے ہم زبر کیا کیا بنائے